دوستو بات کرے تو انڈیا کے اندر چپ مینفیکچرنگ کے اندر کافی زیادہ یہاں پر کام ہو رہا ہے کیونکہ ایک زمانے میں دیکھا جائے تو یہاں پر تائیوان یو ایس او ساؤتھ کوریا کے اندر بہت بڑی ان کی منوپلی دی جہاں پر یہ لوگ سیمیکنڈکٹر کے ایکو سسٹم کو انہوں نے ڈیولپ کر لیا تھا لیکن انڈیا کے ساتھ پرابلم یہاں پر یہ تھی کہ ہم لوگ یہاں پر زاتر اسیمبلنگ کر رہے تھے اور جو میجر جو چپ لیول کی جو چیزیں رہتی ہیں نا اس کو ہم یہاں پر تھوڑا سا لوز کر رہے تھے کیونکہ آج بھی جو زاتر چپ ہم انڈیا کے اندر لے کر آتے ہیں وہ موجرلی یہاں پر چائنا یا ساؤتھ کوریا سے یہاں پر آتی ہے اور چپ ایک ایسی چیز ہے جس کا انڈیا میں ڈیولپمنٹ ہونا بہت ہی زیادہ ضرور تھا صرف آر این ڈی نہیں فیبریکیشن بھی اور ہم کئی سالوں سے بات کر کی فیبریکیشن کب ہوگی اس کے بارے میں لیکن اب جا کے کچھ اچھی اور بیٹر نیوز ہمیں سننے کو مل رہی ہے سب سے پہلے تو یہ پتا چلتا ہے کہ 28NM سے لیکن 90NM کی چپ کا جو پہلی منفیکچرنگ ہوگی وہ ہو چکی ہوگی 2025 کے end تک یعنی کی اسی سالی لیکن ہم ماس سکیل میں اس کو جانے میں 2026 اور 2027 بھی ہاں پر لگ سکتا ہے اور دیکھا ہے تو انڈیا کے اندر Tata Micron HCL اور Foxconn جیسی کمتنیز ہیں جو یہاں پر چپ ڈیزائنی اور فیبریکیشن میں انویسٹ یہاں پر کرنا شروع کر دیا ہے اور ایک بات یہاں پر یہ کہ کچھ لوگ بولے کہ 28NM کو ہم یہاں پر کیوں بنا رہے ہیں جبکہ Taiwan تو already 2NM پر یہاں پر پہک چکا ہے Samsung بھی یہاں پر 2NM کی چپس یہاں پر بنانے لگا ہے اور Apple کی iPhone میں تو already 3NM کو پروسر یہاں پر مارکٹ میں ہے دیکھا سی بات یہ کہ 28NM کیونکہ دیکھا جائے تو پرانی legacy چپس کی جو رگمانٹ ہے وہ آج بھی ہے مارکٹ کے اندر کئی سارے لوگ یہاں پر آج بھی ان چپس کا یہاں پر انڈائریکٹ ہی یہاں پر use کرتے ہوں کئی سارے electronic products میں آتی ہے جیس کی ایک سیمپل سے اگزامپل ہے کہ آپ کو ایک smart light bulb ہے جو وائی فائی سے connected ہے اس کو چلانے کی لئے آپ کو 3NM پروسرسر کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے اگر میں 3NM چپ اگر یہاں پر electric bulb میں ڈال دوں گا تو یہاں پر کیا رہے گا کہ اس کی کیونکہ 20,000-25,000 پہنچ جائے گی اس وجہ سے آپ کو ایسی affordable chips کی ضرورت پڑتی ہے جو آپ کا basic یہاں پر کام کر سکے آپ کے وائی فائر آرٹر میں لگ سکے کیامراز میں لگ سکے microwave oven میں لگ سکے tube light کے اندر AC کے اندر لگ سکے اور بھی دھیر ساری جگہوں اس کا کافی اچھا کئی implementation کیا جا سکتا ہے اگر آپ لوگ کو یاد ہے آج سے 5 سال پہلے جب pandemic آیا تھا تو chip shortage ہوئی تھا chip shortage میں جو پرانی legacy chips تھیں ان کی اتنی زیادہ یہاں پہ کبھی ہوئی تھی کہ car manufacturers اپنی cars کو بنا ہی نہیں پا رہے تھے یعنی کہ power steering میں جو chips لگتی ہو بہت زیادہ legacy chips ہیں اور وہ chip ہے ہی نہیں تو power steering کا system ہی یہاں پہ تیار نہیں ہے تو اس وجہ سے car کا جو production ہے وہ یہاں پہ halt ہو گیا تھا تو یہ چیز ہے اور دیکھا ہے تو semiconductor کے اندر race میں بہت اتنا اچھا آگے کر رہے ہیں کہ دھیرے دھیرے ہم semiconductor کے ساتھ دوسرے critical components کو بھی منائیں گے ایک for example بات کریں آج کے سمیے میں mobile phone میں جو سب سے popular جو component اور one of the most expensive component ہوتا ہے وہ ہوتا ہے display لیکن آج بھی جو mostly AMOLED displays ہوتے وہ چائنا سے یاں پھر ہم بات کرے ساؤتھ کوریا سے لیتے لیکن اب بات کی جاری ہے کہ کیسے AMOLED displays کا بھی انڈیا کے اندر اس کا ایک پلانٹ لگایا جائے اور اس کی بھی manufacturing انڈیا کے اندر کی جائے جو کہ بہت ہی اچھی چیز ہے اس کے اندر دیکھا جائے تو ہم لوگ کافی زیادہ investment کر رہے ہیں government بھی الگ چیزوں کو support کر رہے ہیں even NOIDA اور Bangalore کے اندر یہاں پہ chip design کے centers کو بھی introduce کیا جا رہے ہیں جہاں پہ 3NM کی chips کی designing کی جائے اور aim یہ رکھا جا رہے ہیں کہ 2030 تک ہم لوگ 3NM والی chips کو in houseی design کر کے in houseی یہاں پہ produce or fabricate یہاں پہ کر لیں جو کہ بہت ہی اچھی چیز ہو سکتی یہاں پہ اس کے ساتھ ہی بات کی جائے تو یہاں پہ Tata کی دھولہرہ کے اندر facility ہے جو یہاں پہ وہ build کر رہا ہے اس کے ساتھ ہی دیکھا تو کئی ساری الگ الگ چیزوں پہ کام ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ہی جو domestic demand بڑی ہے EV کا اندر ایک revolution آئے جہاں پہ الگ الگ electronic component کی demand بڑی ہے اور definitely اگر ہم بات کریں mobile phone industry ہے تو اندیا دیکھا ہے تو one of the leading mobile phone exporter اور ہاں پہ بن رہا ہے بلہ fun fact کی بات ہے کہ tin cook نے recently confirm کیا کہ majority iPhone جو USA میں بکھ رہے ہیں آج کے سمیے میں وہ زیادہ تر اب انڈیا میں ہاں پہ بن رہے ہیں تو یہ بھی کافی انڈیازن چیز ہے جس کے اندر اگر زیادہ سے زیادہ component کی اگر manufacturing اور انڈیا میں ہوگی تو اسے ہاں پہ benefit ملے گا اس کے علاوے انڈیا کے اندر semi-con جیسے کچھ events کو بھی اور میں اس کیا جا رہے ہیں تاکہ جو global chip کے leaders اور companies اور جو executives وہ انڈیا میں ہاں آپس میں collaborate کر رہے ہیں اور ایک platform ملے ہیں جہاں پہ chip manufacturing کے اندر ہم تھوڑا اور یہاں پہ زیادہ کافی کام کر سکے اور finally یہاں پر یہ ام رکھا گیا ہے کہ 2030 تک انڈیا کو ایک semi-conductor hub بنانا ہے جس کے اندر ہم majority جو ہم use کریں گے وہ انڈیا میں ہی design نو fabricate کریں گے ابھی پانچ سال باقی دیکھتے کتی چیزیں successful ہوتی ہیں کتی products آتے ہیں کتی products کامرا کو made in india چپ دیکھنے کو ملتی ہے اور ہم جو import کر رہے ہیں الگل کامپننٹ ابھی ساؤتھ کوری یا ٹائیون یا کافی چیزیں چائنا سے وہ ہم کس طریقے سے ہاں پہ کم کرتے ہیں اور انڈیا کے اندر جو local manufacturing اور local fabrication ہوتا ہے وہ یہاں پہ کس طریقے سے جاتا ہے اور definitely اگر اس طریقے کے چیزیں چلیں گی تو میرے کو لگ رہا ہے آنے والے پاچھے سال میں ایک ایسا ٹائم آ جائے گا جہاں پہ ہم شاید truly made in india فون یہاں پہ بنا لیں جس کے اندر ہم لوگ assembling سے زیادہ manufacturing کی اوپر اور بھی زیادہ یہاں پر focus کریں دیکھتے ہیں ہاں پر چیزیں کس طریقے سے evolve ہوتی لیکن semi conductors بات کریں تو یہاں پہ ایپل سی لیڈیڈ کافی کنٹرسٹی نیوز ہے کہ آپ لوگاں ملوم ہیں کہ ایپل کی ایپل انٹلیجنس وہ اتتی زیادہ کچھ خاص چلنے رہے لیکن اس لیے ایپل نے chat gpt کا سارا لیا لیکن اب پتا چلتا ہے کہ ایپل اپنا in-house ایک آنسر knowledge اور information والی ایک ٹول کو develop کر رہی جو کہ AI search ٹول ہوگا جو کہ chat gpt کو replace کرے گا اور cd کے اندر AI functionality لائے گا کافی حد تک کچھ کچھ perplexity جاتا ہو سکتا ہے google کے gemini inspiration لیکن in-house یہ لوگ اپنے AI model کو یہاں پہ create کر رہے ہیں لیکن ایک simple سی بات ہے کہ آج کے سمیے ایپل AI ریس میں واقعی تھوڑا سا پیچھے ہو گیا ایپل hardware معاملے بہت اچھا کر رہے ہیں نئے products نکال رہے ہیں لیکن جب future perspective کی بات کرتے ہیں کہ future perspective میں AI بہت بڑی چیز ہونے والی ہے اور شروع ہو چکی ہے تو وہاں پہ Apple آج بھی اس ریس میں کی Exynos چپ کو ڈالتے ہوگے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ Samsung Exynos 2600 2NM چپ پہ کنفرم کر دیا کہ وہ آنے والا ہے اس کے ساتھ ہی زیادہ پاورفل ہو رہے زیادہ بیٹر ہو رہے اور اس کے اندر ہائی اینڈ پرفورمینس بھی زیادہ مل رہے تو Qualcomm Snapdragon سے Exynos کس طریقے سے لڑ پاتا ہے اور یہ بات دیکھنے والی ہے Samsung totally Exynos پہ جاتے بیچ کے راستہ پناتے جس کے اندر کچھ phone Samsung اپنے exhaust نکھا لے کچھ snap رکھن پہ دیکھ تے ہاں پہ رہتے اور اس کے ساتھ ہی بات ایپل سی لیٹی ایپل نے یہاں پہ ٹین ایپیڈ پرومی مارکٹ میں اس سب سے بہترین ایپیڈ ٹکلوڈجی ہے حالکہ یہ ٹکلوڈجی الگ نے ڈیویلوپ کری چیز آسکتی حالکہ چھوٹی سی انفرمیشن ابھی دیکھا تو اسے بنا پانا کافی زیادہ مہگا پڑتا اس لیمیٹی پروڈکٹ میں آتی اور اس کافی اچھی لیکن دیرے دیرے کیسے پاپلر ہوگی یہ دیکھنے والی بات ابھی جو سب سے پاپلر کسی پروڈکٹ ایپل جس کیا یوز کر کون کون سے کدھر نمبر سے آرہے یہاں پر انہیں چار لاک سن کار کار جو فرا اکٹیویٹیز میں بھڑ گئی ہیں جس وجہ سے ان کام کرنے میں کافی زیادہ آسان ہوتی دیکھتے یہاں پر آنے والے سمیے کیا رہتا ہے اور کس تیجی سے دیرے دیرے کسی ہاں پر کم ہوتی ہے تو دوستو یہ تھی اس ہفتے کی کچھ انٹرسٹک ٹیکنیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کری تھنکی مونے رہنی کی میں آپ سمجھتا ہوں اپنے نیکسٹ پوڈکاسٹ کے جو گوڈبای